ہیلو گائز گائز آپ سب کا خود و شاگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تو پیارے شانتیوں جیسا آپ سے بادہ کیا تھا کہ بھائی آج آپ کو ایبننگ میں جو ہے نا کیمشٹری کی ویڈیو ملے کی کامپیٹیٹیو ایکزام کے لیے جیسے آپ کا نیٹ ایکزام ہوا جے ڈابل ہی ہوا اینڈ آدھر کامپیٹیٹیو ایکزام جو ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو بھائی یہ جو ویڈیو ہے بہت اچھے سے دیکھنا بہت اچھے سے سمجھنا جہاں ڈاؤٹ رہے وہاں کھل کے آپ کمنٹ کرنا اپنا فیڈبیک دینا کیسا لگا کیسا آپ کو سمجھ میں آئے کتنا سمجھ میں آئے سارا کچھ ہمیں بتانا اور یہ بہت آرام سے ویڈیو چلنے والی ہے کیونکہ میرے بھائی یہ جو ویڈیو ہے ٹویلتھ کیمشٹری کی نہیں ہے یہ کامپیٹیٹیو ایکزام کی ہے کی بھائی ٹویلتھ کیمشٹری میں تو ہم کیا کرتے تھے جار ایک شک لگاتے تھے آنگے بڑھتے تھے بٹ یہ ویڈیو بہت اچھے سے چلے گی ایک ایک چیز کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تو دیکھتے ہیں آج ہم کتنے کوسٹن کبر کر پاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پیش آتیو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو ہے نا بھائی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے نا بھائی اور ایک بات اور یہ جو ہے نا ہماری کیمشٹری کی جو ویڈیو ہے اورگنک کیمشٹری سے ہے نا کیونکہ اورگنک کیمشٹری کا maximum part جو ہے نا آتا ہے ہر ایک ایک اگزام میں تو بھائی اورگنک کیمشٹری سے ہم سٹارٹ کریں گے اورگنک کیمشٹری آپ نے ابھی ابھی ٹCon mortality میں پڑی ہے تو ابھی تازی تازی ہے آپ کو پتا ہوں گے تو وہیں سٹارٹ کریں تو بھائی پہلائی ooشتن ہے ہمارا two methyl butane ہمارے پاس ایک ٹو میتھل بیوٹین ہے اور اس ٹو میتھل بیوٹین کا ہمیں مونو کلورینی کرانا ہے کیا کرانا ہے مونو کلورینی کران پر پرابت سماب یعبی اتبادوں کی کل سنکھیا بتانا مطلب اس کا ٹو میتھل بیوٹین کا پہلے مونو کلورینی کران کرانا ہے اور مونو کلورینی کران کرنے پر کتنے سماب یعبی جو ہے نا ہمیں بنتے ہیں پرابت ہوتے ہیں ان کو بتانا ہے اور تربیم یہ سماب یعبتہ کو چھوڑ کر مطلب تربیمیہ سما بھی آپ کو چھوڑ کر ہمیں تربیمیہ بنائیں نورمل جو سا نچنات مک ہے اس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو سنو تو بھائی پہلے آپ ٹو میتھل بیوٹین بناو ٹھیک ہے تو اگر ہم نے ٹو میتھل بیوٹین بنایا پیارے ساتھ یو تو یہ آپ کا ٹو میتھل بیوٹین بنے گا چار کاربن سے بنتا ہے چلو یہاں پر ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایک سیکنڈ اگر ہم چار کاربن سے بنائیں گے ٹو میتھل بیوٹین دوسرے کاربن سے ہم کیا جوڑ دیں گے میتھل تو یہ چار کاربن سے ٹو میتھل بیوٹین بنے گا اب پیارے ساتھ یو اس ٹو میتھل بیوٹین کا ہمیں مونو کلورینی کرن کرانا ہے مطلب پیارے ساتھ یو ہمیں اس کی جو ہے نا ہمیں اس کی جو ہے نا سی ایل سے رییکشن کرانا ہے کس سے کرانا سی ایل سے بھائی سی ایل ٹو سے نہیں کیونکہ یہاں مونو کلورینی کرانا ہے اور مونو کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہے نا مطلب ایک سی ایل سے ہمیں کیا کرانا ہے اس کا کلورینی کرن کرانا ہے تو کتنے سماب یہ بھی بنیں گے بھائی اگر ہم اس کا کلورینی کرن کرائیں گے تو نشت ہے کہ بھائی سی ایل اس سے جڑے گا نشت ہے تو بھائی اگر سی ایل پہلے کاربن سے جڑا پہلے کاربن دیکھو ایک سیکنڈ سی ایل پہلے کاربن سے بھی جڑ سکتا ہے بولو ہاں بلکل اگر پہلے کاربن سے جڑے گا سی ایل تو ایک الگ یوگے پرابت ہوگا تو ایک ہمیں سمابیہ بھی مل جائے گا اگر آپ کا یہ جو سی ایل ہے دوسرے کاربن سے جڑے گا تو ایک الگ سمابیہ بھی ہمیں پرابت ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ اس کاربن سے جڑے گا تیسرے سے تو یہ الگ سمابیہ بھی پرابت ہوگا اور یہاں اس چوتھے سے جڑے گا تو یہ الگ سمابیہ بھی پرابت ہوگا تو مطلب ہم کہیں کہ ٹوٹل ہمیں چار سمابیا بھی جو ہے نا پراپٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ سی ایل اسے ریاکشن کرے گا تو سی ایل جڑے گا تو پہلے سے جڑے گا دوسرے بھی اسے بھی جڑ سکتا ہے تیسرے سے بھی چوتھے سے بھی چاروں کاربن میں اسے کسی کاربن سے بھی جڑ سکتا ہے تو ہمیں کتنے سمابیا بھی ملیں گے بھائی ہمیں چار سمابیا بھی اس کے ملیں گے ٹھیک ہے چلو انگلے کوسچن پہ بات کریں گے بس دھیان سے پڑھنے کی ہی آبشکتہ ہے ہمیں ٹھیک ہے نیمن میں سے کونسا یوگک جیامیتی سمابیا بھی نہیں درس آئے گا بھائی نہیں درس آئے گا جیامیتی سمابیا سمابیا بھی نہیں درس آئے گا اس یوگک کی بات کرنا ہے دیکھو جیسے ہم نے ٹو بیوٹ ٹو این لکھا ہے ٹھیک ہے تو اب بیوٹ ٹو این لکھا ہے تو دیکھو بیوٹ کا مطلب کتنے کاربن ہوتے ہیں چار کاربن تو یہ ہم نے چار کاربن لکھا اب بیوٹ دوسرے کاربن سے ہے تو بھائی پہلا کاربن یہ ہے دوسرا کاربن یہ ہے تو یہاں ہم ٹو این لگا سکتے ہیں اب یہاں کے علاوہ اگر ہم یہاں نہ لگانا چاہیں بیوٹ ٹو این ہے نہیں درس آئے گا جیامیتی سمابیا بھی نہیں درس آئے گا ہمیں وہ چیز بتانا ٹھیک ہے تو ہم ایک یہاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں یہاں نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے تو بھائی ایک دو تین چار ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں تو ایک دو تین چار ایسا ہم نے کر دیا تو اگر ہمیں دوسرے کاربن سے نہیں لگانا ہے ٹو این تو ہم ٹو یہاں این بھی یہاں بھی تو لگا سکتے ہیں تو بتاؤ یہ جیامیتی سمابیا ترس آئے گا تو یہ تو درس آئے گا کیونکہ ہم ڈبل بونڈ یہاں بھی لگا سکتے ہیں اور ہم ڈبل بونڈ دو ہے نا یہاں بھی لگا سکتے ہیں بیوٹ ٹوئین ہے نا تو یہاں بھی لگا سکتے ہیں انگلہ کوششن پہر ساتھیوں دھیان سے ہم پڑھیں گے بولا ہے نمن میں سے کونسا یوگک نمن میں سے کونسا یوگک جیمیتی سماوی اپتا نہیں درسائے گا بھائی کونسا یوگک یہ چار آپ کو یوگک دے کے رکھیں ان چار یوگک میں سے کونسا یوگک جیمیتی سماوی اپتا نہیں درسائے گا وہ دیکھیں گے کیا یہ لکھا ہے پہلا یوگک لکھا ہے بیوٹ ٹوئین کیا بیوٹ ٹوئین جیمیتی سماوی اپتا درسائے گا تو وہ دیکھ لیتے ہیں یہ لکھا بیوٹ مطلب چار کاربن تو یہ رہے چار کاربن اب ٹوئین ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلا اور یہ دوسرا کاربن یہ پہلا اور دوسرا کاربن تو یہ بیو ٹو این ایسا لگ دیا تو اگر ہم کاؤنٹنگ ایسی بھی کر سکتے ہیں ایسے کریں گے تو یہ ہمارا بیو ٹو این ہو گیا باگر یہ سب کو بیلنس کر دیں گے یہاں تین ہائیڈوزن لگا دیں گے یہاں ایک ہائیڈوزن لگا دیں گے ایک یہاں ہائیڈوزن لگا دیں گے یہاں تین ہائیڈوزن اگر ہم دیکھیں ایسا لگ سکتے ہیں اگر ہم دوسری پرکار سے کاؤنٹنگ کریں اگر کاؤنٹنگ یہاں سے کریں تو ہمارا یہ یہ والا کاربن پر 2 این بنے گا اس والے کاربن پر 2 این بنے گا اور اگر ہم یہاں سے کاؤنٹنگ کریں تو اس والے کاربن پر 2 این بنے گا مطلب یہ الگ الگ آپ کا جو ہے نا اس کا بن سکتی اس کی الگ الگ سنرشنہ بن سکتی ہے ہے نا ایک یہاں سے کاؤنٹنگ پر اور ایک یہاں سے کاؤنٹنگ پر دونوں طرف سے الگ الگ بن سکتی ہے مطلب یہ تو جاہاں میتی سمہابی اپتہ نسچے طور سے درس آئے گا ٹھیک ہے اب دوسرا یوگک دیکھو تو دوسرا یوگک ہے کہ بھائی 2 کلورو بیوٹ ٹوئین ابھی دیکھو دھیان سننا دیکھو 1 2 3 4 ہے نا 2 کلورو بیوٹ ٹوئین تو دیکھو اگر ہم 2 کلورو اگر ہم یہاں سے کاؤنٹنگ کریں اور 2 این یہاں ہم ڈبل بونڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم کاؤنٹنگ یہاں سے کریں یہاں سے کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں سی ایل جوڑ سکتے ہیں تو دو الگ الگ روپ بن جائیں گے نا یہ بالا الگ بن جائے گا اور یہ بالا الگ بن جائے گا دو روپ بن رہے ہیں نا تو یہ بھی سماوی اپتہ درس آئے گا جس کے دو یا دو سے ادھیک روپ بنتے ہیں الگ سوٹر سمان ہوتا ہے اسے ہی تو ہم سماوی اپتہ کہتے ہیں تو یہاں بھی یہ سماوی اپتہ درس آئے گا اور یہاں بھی سماوی اپتہ درس آئے گا اب ہیکس ٹو این تو ایک دو ٹھیک ہے دو تین چار پانچ چھے اب دیکھو ہیکس ٹو این ہے تو آپ کا ٹو این ڈبل بونڈ آپ یہاں بھی لگا سکتے ہو ایک روپ بن جائے گا اور دوسرا آپ ڈبل بونڈ دوسرے کاربن ایک سیکنڈ دوسرا کاربن یہ ہے یہاں بھی لگا سکتے ہو تو یہ بھی بن جائے گا تو اس کے بھی دو الگ الگ روپ بن رہے ہیں تو یہ بھی جائمیتی سماوی اپتہ درس آئے گا بٹ اب ہے ہمارے پاس کیا سائیکلو ہیکسین ٹھیک ہے کیا سائیکلو ہیکسین کیا سماوی اپتہ درس آئے گا تو پہلے سائیکلو ہیکسین کو بنا لو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھو یہ رہا ہمارا سی ایس ٹو یہ رہا ہمارا سی ایس ٹو یہ رہا ہمارا سی ایس ٹو اور یہ رہا ہمارا سی ایس ٹو یہ رہا سی ایس ٹو اور یہ رہا سی ایس ٹو اور یہ رہا تو بتاؤ کیا اس کو کسی اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ تو سائیکلو ہیکسین ہے کوئی اور طریقہ ہے ہے اس کو لکھنے کا نہیں نا ایک یہی طریقہ ہے اس کو لکھنے کا اس کا دوسرا طریقہ نہیں ہے مطلب یہ جو سماویفتہ ہے وہ نہیں درس آئے گا تو یہی اس کا کیا ہو جائے گا سماویفتہ نہیں درس آنے والا یو پوچھاتا تو اس کا انصر یہی ہے باقی یہ تو سماویفتہ درس آتے ہیں ٹھیک ہے انگلے کوسچن پہ بات کریں گے انگلے کوسچن پہ ہماری بات ہوگی اور یہ بھائی انگلہ کامیا کوسچن ہمارا ہے دیئے گئے انگلوں کی گللانگ کا صحیح کرم کیا ہے بھائی گللانگ کا صحیح کرم ہے وہ بھائی کاربن کی سنکھیا کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی جس کا جو کاربن سنکھیا زیادہ ہے اس کا جو گللانگ کتھنانگ ہے اس کا وہ جہاں واگا یہاں دیکھو یہ پینٹین ہے ہے پھر یہ بیوٹین ہے تو یہ ہمارا صحیح ہو سکتا پینٹین کا سب سے زیادہ ہوگا پھر بیوٹین کا ہوگا اور ٹو پھر میتھل پروپین کا تو یہ ہمارا صحیح ہو سکتا ہے بٹ یہ میتھل پروپین بیوٹین پینٹین یہ غلط ہوگیا ٹھیک ہے پھر فینٹین ہے پھر میتھل یہ بالکل غلط ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا دوسرا ہی کیا ہوگا صحیح ہو جائے ڈھیک ہے چلو تو بھائی آنگے بڑھیں گے آنگے بڑھیں گے انگلے کوسچن پر ہماری بات ہو ڈھیک ہے اور انگلا ہمارا کوسچن ہے بورس آبی کلیا میں ایک پرکار کے الکیل ہیلائٹ کے اپیوک سے معنی نہ سیکھ پہلے دے بورس آبی کلیا کو سیکھ لائے کے لیئے کیا ہوتا ہے النیو ہیلائٹ کیا لیتے ہیں ہم لیتے ہیں اور ایس کی ہم ایک الکیل ہیلائٹ لیتے ہیں اور یہ سوسک ای تھر کی اوپاسٹیٹوں میں کیا ہوتی ریاکشن تو جیسے ہی ہم ایلکیل ہیلائیڈ لیتے ہیں جیسے ایک کاربن بالا ہم نے ہیلائیڈ لیا جیسے ایک کاربن لیا ہم نے میتھل تو یہاں پر ہمیں کیا پرابت ہو جائے گا سی ایس تھری اور سی ایس تھری ملابات اگر ہم ایک کاربن بالا ایلکیل ہیلائیڈ لیں گے تو یہاں ہمیں دو کاربن بالا ایلکیل پرابت ہوگا بولو اگر ہم یہاں دو کاربن والا الکیل ہیلائیڈ لیں گے تو یہاں چار کاربن والا پلاپٹ ہوگا جیسے ایک کاربن والا لیا تو ہمیں دو کاربن بالا الکیل پلاپٹ ہوگا جیسے میتھل لیا تو ایتھن پلاپٹ ہوگا اور ایتھل لیا تو بیوٹین پلاپٹ ہوگا تو ملग جتنا یہاں لیتے ہیں اور سے ڈبل ہمیں یہاں پلاپٹ ہوتا ہے بلکول ہوتا ہے کی نہیں ٹécole ہے आब یہاں دھیان سے سننا اس концепٹ کو اپنا دماغ میں بنانا اور دھیان سے سننا بھائی دیکھو کیا آپ کو دو کاربن بالا الکین جو ہے نا پرابت ہو سکتا ہے پوسیویل ہے ہو شکتا ہے کیا دیکھو اس میں کتنے کاربن ہے چار کاربن تو کیا چار کاربن بالا آپ کو الکین پرابت ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اب اس میں دیکھو ایک دو تین چار پانچ کیا پانچ کاربن بالا الکین کبھی آپ کو برسوی کلیا میں پرابت ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھائی آپ دیکھو با لا تو کوئی لے اس نہیں سکتے کہ پانچ پرابت ہو جائے آپ کو وہ ڈبل پہ بات کریں گے انگلے ہمارے question پہ بات ہوگو اور ہمارا انگلا question ہے بھائی دیکھو دھیان سے سننا ٹھیک ہے پانچ بار ہے對啊 sodium propenite کے جلیے billion کے بدوتا گھٹن پر مخطپاد کے ی روم میں کونسی l کے ل 53Deansunna sodium propenoit ہے کیا ہے ہمارے پاس embodiment اور dobikum sodium propenite کے حتا ہے C sodium propenoit کا ہوتا ہے بھائی سی تھری ایچ نائن 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 سی تھری ایچ سیون یہی ہوگا اور یہاں سی ڈبل او سی ڈبل او این اے یہ ہے سوڈیم این اے سوڈیم پروپنوائیڈ اس کا جلیے بلین میں بردود آپ گھٹن کرانا مطلب آپ یہاں سمجھو کہ اس کا جل آپ گھٹن کرانا بھائی آپ جل آپ گھٹن کرانا ہوگے تو کیا ابھی ایک کاربن بالا کوئی یوگیک پراتھ ہوگا یار نہیں ہوگا کیا دو کاربن بالا ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیا چار کاربن بالا ہوگا تو آپ دیکھو یہاں کتنے کاربن ہے سوڈیم پروپنوائیڈ میں تین اور ایک چار چار کاربن ہے تو بھائی چار کاربن بالا possible ہو سکتا ہے کیا تین کاربن بالا possible ہے نہیں تو یہ possible ہو سکتا ہے اور یہی اس کا صحیح آنسر ہے تو بھائی میں آپ کو دو ہے نا question answer جو ہے نا کرنے کے بہت بہت نا اچھے طریقے بتا رہا ہوں question کو solve کرنے کے ٹھیک ہے جو آپ سمجھ پا رہا ہوگے میری بھازہ کو میری باپ کو ٹھیک ہے تو آنگے بڑھیں گے بھائی یہ طریقہ آپ اپنا ہو ہے نا کیسا لگ رہا ہے video آپ comment box میں comment کر کے ہی بتانا کہ سر ہمیں کیسا لگ رہا ہے نا تو بالکل آپ feedback دو گے اس کے ساتھ دیکھ لیں گے پھر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ مارس گیس کا سوڈ بہت easy question سب جو جانتے ہو ch4 methane جو ہے نا اس کو ہی مارس گیس بولتے ہیں ٹھیک ہے چلو پھر ساتھ بہا ہمارا question ہے sodium تتھا سوس کیتر کی اپاسٹیٹی میں ch3i مطلب methyl iodide مطلب methyl iodide اور ethyl iodide کا مشرن کیا دیتا ہے sodium تتھا سوس کیتر کی اپاسٹیٹی میں methyl iodide اور ethyl iodide کا جو مشرن ہے وہ کیا دیتا ہے دھیان سنو دھیان سے سنو دھیان سنو اب کیا n propane دے سکتا ہے بلکل آپ n کو بھول جاؤ n کیا ہے بھول جاؤ propane دے سکتا ہے کیا بلکل دیکھو یہ دو کاربن اور یہ ایک کاربن دو کاربن اور ایک کاربن ملے گی تین کاربن اور تین کاربن سے آپ کا propane بن سکتا ہے کیا ایتھین بن سکتا ہے تو بھائی اگر ہم methyl کے دو اڑوں لے لیں ایتھل لیں ہی نہ کیونکہ اس کا مشرن لینا ہے اگر اس کو ڈسکریہ کر دیں ملو یہ کریا ہی نہ کرے اور یہ کریا کرے تو میتھل میتھل ایتھین بھی بن سکتا ہے کیا بیوٹین بن سکتا ہے تو اگر بھائی یہی والا اگر کریا کرے یہ اس کے اگر دو اڑوں لے لیں دیکھو بھرسا بھی کریا لگے گی بھائی نا بھرسا بھی کریا لگے گی ہے نا صوڈیام اور سوسکیتر کی اپستید میں بھرسا بھی کریا ہوتی ہے تو اگر میتھل لیں گے تو آپ کو کیا بنے گا دیکھو میتھل لیں گے تو آپ کا ایتھین بنے گا اور میتھل اور ایتھل دونوں لیں گے تو پروپین بن جائے گا اور ایتھل ایتھل کے دو اڑوں لیں گے تو بیوٹین بن جائے گا تینوں بن سکتے ہیں تو بھائی اوپروک دس میں تینوں آ جائے گا اوپروک دس میں کیا جائے گا بھائی تینوں آ جائے گا ٹھیک ہے تینوں آپ کا فوسیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلو اب دھیان سننا انگلے قوسٹن پر بیوٹ بیوٹ ٹو این جائمیتی سماویاپ But program بچار Cette ه female是啊 چھ گلنگ بالا ص cerv u اس کے اچھ گلنگ کا قارن کیا ہے اچھ گلنگ سمہ بھی عفتہ ہوگی ہے نا وہ آپ کا اس کا گلنگ کیا ہوگا جادہ ہوگا اور کس کے قائرن سے ہوتا ہے تو اس میں نمڈ تتھا سمیتیے سنکلن کے قارن ہوتا ہے بے پاکش نمڈ تتھا سمیتیے سنکلن کے قارن ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک بھائی ہمارا انگلا کوسٹن ہے اور انگلا کوسٹن ہم سے کیا کہہ رہا ہے نیچے دی گئی راسائینک سمیقرن پر بیچار کرنا ہے ایک راسائینک سمیقرن جو نیچے گیون ہے اس پر آپ کو بیچار کرنا ہے دیکھو بیچار کیا کرنا ہے کہ دیکھو یہ ہے آپ کا آر سی اور یہاں ترپل بونڈ سی اور پھر یہ آر ڈیس مطلب یہ دونوں ایل کے لیے آپ دونوں ایل کے چینج ہو سکتے ہیں چاہے آر کی جگہ آپ میتھل لے سکتے ہو اور آر ڈیس کی جگہ ایتھل لے سکتے ہو اس کا ہائیڈوزن ہی کرن کرانا ہے تو ایک بار ہائیڈوزن ہی آپ لینڈلر اتھپرے رگ کرا ہوگے تو آپ کو اپ کرامت ہوگا اور سوڈییم ڈرب نس ڈی کی دوسر کے دوسرے ہی دوارا کرانا ہے tri دوارہ جو ہر حدا ہوتا ہے دیکھو ہائیڈوزن ہے یہاں پر ہیا آپ یہ کیا ہے ہائیڈوزن ہے ہائیڈوزن ہے مطلب یہاں اپ چینک کروانا ہے کیا کرانا ہے اب چین Tisch реш بارہ لینڈلر اتھپرے رگ دوسرے دوسرے ہی دوسرے دوارے پرامتải ہوگا تو دونوں میں اتبات کیا ہوں گے ایک ہی جگہ کیا آئے گا بی کی جگہ کیا آئے گا ہمیں وہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سنو دیکھو لینڈلر دوارہ لینڈلر اتپری رکھ دوارہ اگر ہم اپچین کراتے ہیں تو دھیان رکھنا لینڈلر جو اتپری رکھ ہے کیبل اور کیبل ایل کین تک اپچین کرتا ہے کہاں تک اپچین کرتا ہے ایل کین تک دیکھو جیسے یہاں ترپل بونڈ ہے تو ترپل بونڈ ہے مطلب اب یہاں ایل کین ہوگا ترپل بونڈ کا مطلب کیا ہے ایل کین تو یہاں ایل کین ہے تو اس کا جب یہ اپچین کرے گا تو کہاں تک کرے گا ایل کین تک کرے گا مطلب یہاں سے اگر ہم اس کا اپچین کرائیں لینڈلر اتپری رکھ دوارہ تو کیبل اور کیبل ہمیں کیا پرابت ہوگا ایل کین پرابت ہوگا کیا ہوگا ایل کین لیکن یہاں سوڈیم اور درب این ایس تھری ہے اس کے دوارہ اپچین کرائیں گے تو یہ بھی الکین تک اپچین کرتا ہے یہ بھی الکین تک اپچین کرتا ہے اور یہ بھی الکین تک اپچین کرتا ہے تو بھائی ہم پھر کیسے پہچانیں کہ بھائی اس کا اتبات کیا ہوگا اور اس کا اتبات کیا ہوگا یہ بھی الکین تک کرتا ہے اور یہ بھی الکین تک کرتا ہے تو بھائی ہمیں یہاں پہچاننا ہے کہ یہ جو لینڈلر اتبری رکھا ہے الکین تک اپچین تو کرتا ہے لیکن یہ سماک شروف سے کرتا ہے جس روپ ہے سماکھ شروف سے لیکن یہ جو درب سوڈیم اور درب نیس تھری ہے جس کو ہم برچ اپ چین بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں برچ اپ چین تو یہ جو ہے یہ جو آپ کا بسمارک شروف سے کرتا ہے ملہب یہ سماکھ شروف سے کرتا ہے اور یہ بسمارک شروف سے ملہب یہاں جو یوگک ہے وہ سیم رہے گا لیکن یہاں یوگک جو ہے نا پلٹ جائے گا دیکھو جیان سے سننا اب اس پاس پہ بات کریں گے ہے نا جسے پہلا یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر آر اوپر ہے اور ڈس ڈس پر ہے جب اس کا ہمارا صحیح ہوگا بلکل صحیح ہوگا اور یہ اے بتانا ہے تو پہلے ہمارا اے سماکش کرتا ہے تو یہ سماکش یہ آر اوپر اور آر ڈیس اوپر ٹھیک ہے لیکن یہاں دوسرے والے اتفاد میں دیکھو آر ایک آر اوپر ہے اور آر ڈیس کیا ہے نیچے تو دیکھو یہ بسمانکش بن گیا ایک اوپر اور ایک نیچے یہ بسمانکش بن گیا اب سماکش نہیں رہا دیکھو آر اوپر آر اوپر یہ سماکش ہے اب آر ایک آر اوپر ہے اور ایک آر نیچے ہے اور ایک اچ ادھر ہے اور ایک اچ ادھر ہے تو یہ بسمارکش بن گیا اور یہ بھی الکین تک کرتا ہے تو دیکھو ایک بھی الکین بنا بلکل یہ صحیح ہوگا آپ کا یہ پہلا اس کا صحیح آنسار ہے اب دوسرا ہم دیکھیں تو دیکھو ایک آر اوپر ہے ایک آر ڈیس اوپر ہے اور یہاں بھی دیکھو اوپر اوپر یہ ہے تو یہ سماکچ اور سماکچ دونوں سماکچ ہیں بٹ ایک سمارکش اور ایک بسمارکش تو انہوں نے دیکھو یہاں تیسرے میں ہے ایک آر اور ایک آر ڈیس مطلعہ یہاں بسمارکش ہو گیاں اور یہاں بھی بسمارکش ہو گیا ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا اور آپ یہاں دیکھو تو اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کس ٹائپ سے کیا گیا ہے جل超 یہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو یہاں پہلا آپ کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سمجھ گئے ہوگے یہ صحیح ہو جائے گا پہلاGO reins Linda دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے چلو اس کا بعد انگلہ ہمارا کوسچن ہے انگلہ ہمارا دسوہ کوسچن ہے بھائی ٹھیک ہے تو بھائی دسوہ ہمارا کوسچن ہے دھیان سے سنو دھیان سے سنو گے دیکھو ایک الکین اے اوزونی اپ گھٹن پر دو اتپادوں پروپینل تتھا پروپینون دیتی ہے ٹھیک ہے ایک کے لیے کونسا قطن گلت ہے ایک کے لیے کونسا قطن جو ہے نا وہ گلت ہے اوزونی اپ گھٹن وہ جہوں نے آپ گھٹن پر دو اُت پا دیتی ایک پروپینال اور ایک پروپینال کون تھا جو قطان ہے وہ غلط ہے وہ تانا ٹھیک ہے تو یوگک اے پینڈ ٹو این ہے بھائی یوگک اے پینڈ ٹو این ہے دیکھتے ہیں یوگک اے ہائیٹو جنی کرن پر ٹو میتھل پینٹن بناتا ہے دیکھتے ہیں یوگک اے برومینی کرن ابھی کریا دے سکتا ہے یوگک اے بھائی یہ دے سکتا ہے تو بھائی دے سکتا ہوگا ٹھیک ہے اب یوگک اے ایج بی آر کے ابھی کیا پر ٹو برومو میتھل پینٹین بنتا ہے بلکل یہ ستھ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمیں پونہ طریقے سے سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھائی اس میں کیا ہے تو اس کا یہی آنسر صحیح ہے ٹھیک ہے تو بھائی ایسے کر کے ہم نے دس کاؤسٹن کیے ہیں تو یہ دس کاؤسٹن ہم نے پہلی ویڈیو میں دس ہی کاؤسٹن آپ کو بتائیں گے تو یہ دس کاؤسٹن کیے ہیں اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک ٹرائل بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ بھائی آپ فیڈ بیک دوگے کہ کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے فیڈ بیک کے حساب سے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بورڈ ویڈیو چاہتے ہو ہمیں تو بورڈ پر پڑھاؤ تو اس حساب سے ہم اتنے ہی کاؤسٹن کریں گے آج کی ویڈیو میں اور انگلہ آپ جو فیڈ بیک دوگے اس کے فیڈ بیک کے حساب سے آنگے ہم کام کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کرو ہے نا اور چینل سبسکرائب بھی کر لے نا اور زیادہ زیادہ شیئر کرو اور پھر دیکھتے ہیں جیسا فیڈ بیک ملے گا اس حساب سے ہم کام کریں گے اور آنگے بڑھیں گے بٹ یہ نشطیت ہے کہ آپ کو ویڈیو روج ملے گی کنٹینو ملے گی ٹھیک ہے تھانک یو بیری مچ